ماشاءاللہ کیا معمول کنا دیا اہمان مائنے اسی معمول میں میں گزارے شروع ہوں گا بنا تمیل کے جناب سر رات آپ سے کی ورشیم لے گا ہے جناب سر رات حاضرین لیوں میں اسلام علیکم ویسے ہمارا یہ مقام ہے نہیں ایرام صاحب ہاں ہاں تو چار مصرے سے اپنے سفر کا آگاش کرتا ہوں سماس تم آئیے گا ایرام صاحب تو چھے ماہ کا حسین ہوں کچھ کر کے جاؤں گا چھے ماہ کا حسین ہوں کچھ کر کے جاؤں گا میں مسکرا کے ظلم کی ہستی مٹاؤں گا تیسرے اور چوتھے مصرے بات سنیے گا چھے ماہ کا حسین ہوں کچھ کر کے جاؤں گا میں مسکرا کے ظلم کی ہستی مٹاؤں گا بابا تو نوک نیزہ پر قرآن سنائیں گے تیرے ستن کی نوک پر میں مسکراؤں گا چھے مہاں کا حسین ہوں کچھ کر کے جاؤں گا میں مسکراؤں کے ظلم کی حسنی مٹا ہوں بابا تو نوک نیزہ پر قرآن سنائیں گے تیرے ستن کی نوک پر میں مسکراؤں گا تو تشنہ لبی کی بڑا بڑا بیجر جب تشنگی سکینہ کی حد سے گزر گئی جب تشنگی سکینہ کی حد سے گزر گئی اب پاس بولے شاہ سے ہاتھوں کو جوڑ کر جب تشنگی سکینہ کی حد سے گزر گئی اب پاس بولے شاہ سے ہاتھوں کو جوڑ کر میجائے کر رضائے ہوئے گا آپ سے مجھے پانی نکال سکتا ہوں سورہی نیچوڑ پانی نکال سکتا ہوں سورہی نیچوڑ کا مصددس کے بعد دو تین سماعت فرمائیے گا علی کے چہرے میں جنت دکھائی دیتی ہے علی کے چہرے میں جنت دکھائی دیتی ہے خدا پاک کی قدرت دکھائی دیتی ہے ہمیں خدا کی سریعت دکھائی دیتی ہے ہر ایک نبی کی صداقت دکھائی دیتی ہے تو علی کو دیکھ کے کعبہ سلام کرتا ہے نظر جھکائے ہوئے اعترام کرتا ہے علی کو دیکھ کے کعبہ سلام کرتا ہے نظر جھکائے ہوئے اعترام کرتا ہے تو زبانِ نوہ نے آواز دی کہاں ہے علی بطور ایک ہاتھ سماتھ فرمائیے گا زبانِ نوہ نے آواز دی کہاں ہے علی صدا یہ آئی کہ تیرے ہی درمیاں ہے علی جہاں جہاں ہے ضرورت ماں وہاں ہے علی پلٹ کے دیکھ لے کشتی کے پاس باہ ہے علی پلٹ کے دیکھ لے کشتی کے پاس باہ ہے علی تو جو دیکھا نوہ نے مل کر عجیم نشہ تھا علی کے ہاتھوں پہ کھہرا ہوا سفینہ تھا تو مولا ابباس کے حوالے سے بند پیش کر رہو سماتھ فرمائیے تو جلالِ حینری سب کو دکھا گئے ابباس بھرکتے کپری کے شولے بجھا گئے ابباس لگے ہوئے تھے جب پہرے ہٹا گئے ابباس پڑا سوئی ہوئی تھی جگہ گئے ابباس پڑا سوئی ہوئی تھی جگہ گئے ابباس تو پڑا سکون تھا شبیر تیرے بھائی میں اکیلہ شیر تہلتا رہا ترائی میں پڑا سکون تھا شبیر تیرے بھائی میں اکیلہ شیر تہلتا رہا ترائی میں تو وفا کو زائم میں حیدر نے زندگی بکشی وفا کو زائم میں حیدر نے زندگی بکشی اندری راہ میں ایمان کو روشنی بکشی پڑا سکون تھا کہتی ہے ابباس نے خوشی بکشی اٹھا کے چلو میں پانی مجھے تری بکشی وفا کو زائم میں حیدر نے زندگی بکشی اندری راہ میں ایمان کو روشنی بکشی پڑا کہتی ہے ابباس نے خوشی بکشی اٹھا کے چلو میں پانی مجھے تری بکشی تو سکی کا بیٹا سخاوت دکھانے آیا تھا پڑا پیاسی کی پانی پیانے تھا کسی کی پانی پیانے تھا